اس میں آپ کا سواغت ہے لوگ ڈاؤن کے اس دور میں اس سمیں زوم ویڈیو کانفرنسنگ ایپ خوب لوگ پری ہو رہا ہے اب اس ایپ کے استعمال کو لے کر گرہم انتالے کے سائبر کارڈینیشن سینٹر نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے یہ ایڈوائزری اس ایپ کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ کرنے والے پرائیویٹ سیکٹر اور آن لائن کلاس پروائیڈ کرانے والے سکولوں کو جاری کیا گیا ہے اس ایڈوائزری میں اس ایپ کا استعمال بند کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے لیکن یوزر کو اتیاد برتنے کے لیے کچھ ندیش دیے گئے ہیں ایڈوائزری میں یہ کہا گیا ہے کہ زوم ایک سرچت پلیٹ فارم نہیں ہے اس لیے اس ایڈوائزری کو جاری کرنا پڑا ایڈوائزری کے صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس ایپ کے ذریعے کانفرنس روم میں ایک انوانچت اینٹری ہو رہی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ سیٹنگز میں بدلاؤ کرنے کے ندیش دیے گئے ہیں خاص طور پر لاک میٹنگ کے انویسٹریشن اونلی کرنے کے لیے کہا گیا ہے ساتھ ہی پاسفورڈ شیئر کرنے سے پہلے سابدھانی برتنے کی سلا دی گئی ہے گرہ منترالے کے ایپ سیٹنگ میں ان بدلاؤوں کو کرنے کو کہا گیا ہے ہر میٹنگ کے دوران نیا یوزر آئی ڈی اور پاسفورڈ کرنے کو کہا گیا ہے ایپ میں ووٹنگ روم کریٹ کریں تاکہ یوزر میٹنگ کے تب ہی انٹر کر سکیں گے جب ہوسٹ اسے انٹری کرنے کی پرمیشن دے گا ویڈیو کانفرنس ہوسٹ کرنے سے سب سے پہلے ہوسٹ ویچر کو ڈیسیبل کرنے کے لیے کہا گیا ہے آلٹرنیٹیو ہوسٹ سکرین شیئرنگ سیٹنگز کو اونلی کرنے کے لیے کہا گیا ہے ریموووڈ پارٹیسپیشن کو دوبارہ جوائن کرنے کی پرمیشن نہیں دینے کے لیے کہا گیا ہے فائل ٹرانسور کا ریسیکٹ یا ڈیسیبل کرنے کی سلا دی گئی ہے جب سب ہی پارٹیسپیشن جوائن کر لیتے ہیں تو میٹنگ کو لوگ کرنے کی سلا دی گئی ہے اس کے علاوہ ریکارڈنگ فیچر کو ریجسٹریشن کرنے کے لیے بھی نردیش دیا گیا ہے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کچھ جنہوں اس ڈیٹا ویڈیو کانفرنسنگ ایپ کے ذریعے ڈاٹا لیک جیسی کئی خبریں سامنے آ رہی ہیں پچھلے دنوں میں ایک ریپورٹ آئی تھی جس کے مطابق جس میں زوم ایکاؤنٹس کو ڈیلیکٹس پندرہ پیسے میں قیمت میں آن لائن بیچے جانے کے بارے میں بتایا گیا تھا پہلے بھی اس ایپ کی سیکیورٹی کو لے کر کئی سوال اٹھائے جا چکے ہیں جس سے دیکھتے ہوئے گرہ منترالے نے یہ ایڈوائزری جاری کیا ہے زوم آپ کی جگہ آپ یہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی